جو یہ ثابت کرنے کو عشق کرتے ہیں کہ یہ بلا وجہ شیع زاکرین کا بنائے ہوا منصوبہ ہے اور ان کا بنائے ہوا عقیدہ ہے کہ جو یہ شیعوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں ہم ان کے ذہنوں میں کچھ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں جو آپ کے بزرگوں نے کیا ہے اور جو ہمارے اماموں نے کیا ہے ہم وہ بیان کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم آپ ہی کے بزرگوں کی کتاب سے جو صحیح ترین کتاب ہیں صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے اور اس روایت پر ہم اپنی گفتو کا اختلام کریں گے صحیح مسلم کے اندر مختلف کتابیں مختلف موضوعات پر موجود ہیں اور ایک کتاب جس کا نام کتاب الجہاد والسیر اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے اور حدیث نمبر ویسے تو مختلف کتابوں کے اندر حدیث نمبر بھی تبدیل ہو جاتے ہیں اور روایہ تبدیل ہو جاتی ہے لیکن ہم عربی عبارت بھی آپ کی خم بیان کریں گے تاکہ آپ سرچ کر کے مطمئن ہو سکیں کہ یہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے حدیث نمبر جہاں سے ہم نے پڑا ہے اس کا حدیث نمبر 1757 سترہ سو ستاون نمبر کی یہ حدیث ہے اس کو دیکھئے گا کہ اس میں میرے مولا بیان فرماتے ہیں کہ میرا کیا عقیدہ ہے خلیفہوں کے بارے میں میرا کیا عقیدہ ہے خلفہ کے بارے میں اور اگر مطمئن نہ ہوں تو پھر صحیح بخاری کی وہ روایت بھی موجود ہے کہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ بنت رسول خاتون جنت کا کیا عقیدہ تھا خلیفہ کے بارے میں کیا یہ جملہ صحیح بخاری کے اندر موجود رہی ہے اور متعدد مقامات پر موجود ہے کہ فغویبت فاطمہ بنت محمد محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرہ غضبناک ہو گئی ان کے اوپر اور باقیدہ لفظ موجود ہے فلم تزل محاجرتہ حتی توفیت اور یہ ناراض کی اور یہ دشمنی اور یہ نفرت باقی رہی یہاں تک کہ بی بی زنیا سے رخصت ہو گئی تو بی بی نے تو ان کی دشمنی کے ساتھ زندے گزاری ہے اور آج بعض لوگ ثابت کرنی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے درمیان محبت اور دوسیاں موجود تھی جب تک زندہ رہیں اس وقت تک دشمنی کے ساتھ اور ناراضگی کے ساتھ زندہ رہیں اور پھر اسی سنی بخاری کندری رویت بھی موجود ہے فاطمہ زہرہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرا جز ہے میرا ٹکڑا ہے جس نے انہیں غزبناک کیا ہے ناراض کیا ہے گویا اس نے مجھے ناراض کیا تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ناراض کرنے والا کون ہے اور آپ ہی کی صحیح طرح کتابوں سے ہم بیان کرتے ہیں کہ اہلِ بیتِ کرام میں اور بعض افراد کے اندر کیا دوسیاں پائی جاتی تھی یا دشمنیاں اور بغض اور کینہ پائی جاتا تھا اور آپس میں اختلاف پائی جاتا تھا تو انہی میں سے ایک روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے روایتیں بہت ساری ہیں لیکن ایک روایت کو ہم کوٹ کر رہے ہیں کہ ایک دن خلیفہ ثانی مولا علی کی خطب میں آئے ہیں مولا علی کے ساتھ جناب عباس جو ان کے چچا ہوتے ہیں وہ بھی موجود تھے خلیفہ آگر کہنے لگے کہ اے علی اور اے عباس تم دونوں وہ ہو کہ جب پہلے خلیفہ بنے تھے تو تم دونوں ان کو رعیتما ہو کاذبن آسمن غادرن خائنا تم دونوں اس پہلے خلیفہ کو کاذبن جھوٹا سمجھتے تھے آسمن گنہگار سمجھتے تھے غادرن یا خائنا دونوں لفظ موجود تھے اور دھوکے باز سمجھتے تھے اور خیانتگار سمجھتے تھے کیا تم دونوں ایسا سمجھتے تھے اور پھر یہ کہا کہ اور جب مجھے خلافت مل گئی تو تم دونوں رائیتما نی تم دونوں مجھے بھی کاذبن آسمن غادرن خائنا تم دونوں مجھے بھی چھوٹا سمجھتے ہو گنہگار سمجھتے ہو خیانتگار سمجھتے ہو اور دھوکے باز سمجھتے ہو کیا تم دونوں مجھے ایسا سمجھتے ہو صحیح مسلم کی روایت آپ کی خم بیان کر رہا ہوں یہاں تک بھی اگر ہوتا تو بہت تھا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب انہوں نے سوال کیا اکذالک کیا تم دونوں مجھے ایسا سمجھتے ہو اور انہیں ایسا سمجھتے تھے تو صحیح مسلم کا جملہ یہ ہے قالا نعم ان دونوں ہستیوں نے بیان فرمایا ہاں ہم تم دونوں کو ایسا ہی سمجھتے ہیں تو مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو ان روایتوں کو بیان کرتے ہیں بیان کرنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں جنہوں نے یہ روایت لکھی ہے اور یہ کتاب لکھی ہے اس پر کوئی اعتراض کیوں نہیں کرتا صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے تو جب یہ روایت لکھی جا سکتی ہے تو پڑھی کیوں نہیں جا سکتی اور اس روایت کا جملہ یہ ہے کہ مولا کائنات ان دونوں کو کیا سمجھتے تھے تو جو عقیدہ مولا متقیان کا ہے جو مولا علی علیہ السلام کا عقیدہ ہے جو حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ اللہ کا عقیدہ ہے اور جو عقیدہ نبی اکرم کا ہے اور جو عقیدہ قرآن کریم میں پروردیار عالم نے دیا ہے ہم اسی عقیدے کو ماننے والے ہیں اس لیے جو صاحب کردار ہوگا ہم اس کی عزت کریں گے چاہے اس کا بظاہر تعلق بنی امیہ کے قبیلے سے ہوتا ہو اور اگر کوئی صاحب کردار نہیں ہوگا تو چاہے وہ قبیل قریش سے ہو چاہے وہ عربی ہو چاہے وہ گوری رنگت رکھتا ہو لیکن اگر صاحب کردار نہیں ہوگا تو پروردگار کی اگر اس پر لانت ہے تو ہم بھی اس پر لانت پیشتے ہیں بس پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پروردگار ہمیں دین کو صحیح طریقہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائیں قرآن کو اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور قرآن اور اہل بیت کے دامن سے ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور حضرت حجت بن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرمائیں اور ان کے آمان و انسار میں ہم سب کا نام شامل فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين